ہم اللہ کے رحمت سے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے یہ کرنے کی بجائے کہ ہم اللہ کی طرف پورجو کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں لیکن شیطان ہمارے دل میں اتنی مایوسی ڈال دیتا ہے کہ ہمارا دل آگے جانے کے بجائے جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا ہی شیطان کو ہوشی ملتی ہے لیکن اگر صورت اللہ رافت کی آیت نمبر 16 سے 18 تک دیکھا جائے اس میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں پر یا تمہارا ہم انسانیت پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے سے اور پیچھے سے چاروں طرف سے حملہ کروں گا یہاں تک کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ بھی شیطان نے کہا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بچ جائیں گے جو شکر گزار ہوں گے اب اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایک آسمائش بنایا ہے ایسا سورة الملک کے آیت نمبر 2 میں اگر پڑا جائے تو اللہ تعالیٰ برماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی اسی لئے کہ ہمیں آزمائے اور جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے چھپا دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھی جائے کہ جو اس ہدایت پر عمل کرے گا وہ فلا پائے گا جو اس ہدایت سے دور رہے گا تو شیطان کے ہاتھ چڑے گا وہ اور وہ اس کو اتنا ہوں گمراہ کرے گا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ ہمارا عقیدہ بلکہ صاف اور کلیر ہونے چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی ذات کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر ہم توقع کرتے ہیں اب جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ہم میں سے یا مجھے ملا کر یا ہم سب لوگوں کو ملا کر ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گنے گار نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے ہم میں سے کچھ زیادہ گناہ کر رہا ہیں اور کچھ کم گناہ کر رہا ہیں تو جتنا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اتنا ہی ایک شیطان کی طاقت کم ہوتی ہے اب جب شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں چاروں طرف سے انسانوں پر حملہ کروں گا تو اس کے بدلے میں ایک اللہ تعالی نے ایک ایسا دروازہ ہمارے لئے کھول کے رکھا ایسا دروازہ کھول کے رکھا کہ اللہ تعالی نے سماری انسانیت کے لئے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ چاہے انسان کتنا بڑے سے بڑا گناہ کر دے لیکن وہ صرف ایک دروازہ ہے وہ ہے توبہ کا اور اللہ سے رجوع کرنے کا اور واپس پلٹنے کا اور استغفار کا اور اپنے گناہ سے سچے دل سے ایک گلٹی فیل ہونے کا اگر صورت زمر کی آیت نمبر 53 میں پڑا جائے تو اللہ تعالی اپنے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جا کے ان لوگوں سے کہہ دوں اچھا کن لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورتی سے اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں اتر پہے کل یہ آئے باہدی اے میرے پیارے بندوں اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں جو گناہوں میں ایک حد سے گزر چاہے وہ شرابی ہو یا آزانی ہو یا وہ سود کھانے والا ہو کہ حد تک اس نے یہاں تک کتنے سینکڑوں قتل بھی کیوں ہیں اللہ تعالی بیان کریم زادہ ہے ہماری زادہ کیوں پر کہ ہم ایک سچے دل سے اگر توبہ کرے تو اللہ تعالی بیان کرنے والے ہیں اگر ہم اپنے کرموں کو دیکھیں اگر اس بات پر گوھر کیا جائے کہ اللہ تعالی نے سات دروازے جو ہیں وہ دوزک کے رکھے ہیں لیکن اللہ تعالی کی ذات نے آٹھ دروازے جنت کے کیوں رکھے ہیں اگر سمجھے کہ سات گناہ اور سات اچھے کرم مل جائے تو ہمارے جو جو لیولہ ہیں ہمارے کرموں کے وہ برابر ہو جائے لیکن اللہ تعالی کی ذات کتنی غفور رہیم ہے اس نے ایک دروازہ ہماری ذات کیوں پر اتنا خوبصورت رکھا ہے وہ دروازہ ہے اس کی رحمت کا ہم اگر سچے دل سے اللہ تعالی سے محبت کریں اللہ تعالی سے سچے دل سے محبت کریں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اے اللہ تو رہیم ہے تو معاف کرتے ہیں اللہ ہم گنے گار ہیں ہم بہت گنے گار ہیں ہم تیرے سامنے کڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اگر اس دعا کو سچے دل سے پڑا جائے تو اللہ غفور رہیم ہے وہ معاف کرنے والے ہیں اگر پھر گناہ ہو جائے پھر بھی ہم اپنی ہمت نہ آ رہے ہیں کیونکہ ایک دفعہ جب گناہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالی سے تو شیطان اس کے دل میں ایک مایوسی ڈال دیتا ہے کہ آگے بڑھنے کی بجائی ہے پیچھے جائے لیکن اللہ تعالیٰ کتا غفور رہیم ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے تاک اگر آپ اگر مرنے تک آخر اس دعا تک بھی دل میں نیت کر لے توا کہ تو اللہ بہت غفور رہیم ہے معاف کرنے والا ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ بہت غفور رہیم ہے چاہے ہم سے کتنے بھی گناہ ہو جائیں صرف اس کے لئے وضو کریں سچے دل میں نیت کریں اور دو رکعات صلات و توبہ پڑھ کے ایک آنسو ٹپکا دیں دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ جو ایک دل کی گہرائی سے آنسو نکلا ہوتا ہے وہ زمین میں ایک لگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بکشتے ہیں پھر ہم اپنی نئی زندگی سے اپنی ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں موسیقی